شیکس پیر نے کہا تھا کہ اگر تم کسی کام کو پورا کرنے میں ناکام ہو جاتے ہو اس کے باوجود اس کو ادھورہ نہ چھوڑنا جن لوگوں نے عظمت کے مینار کھڑے کیے ہیں ان میں یہ خوبی بدرجہ اتم موجود تھی کہ وہ استقامت اور مستقل مزاجی کے پہاڑ تھے اگر ہمیں کسی شخص کا کوئی کارنامہ ورطہ حیرت میں ڈال دے تو ہمیں اس شخص کے عظم و استقلال کو ضرور سلام کرنا ہوگا اس نے اپنے سفر میں جو عذیتیں برداشت کرنی ہیں ان کا بھی شمار کرنا بہت ضروری ہے عزیز آنے گرامی اگر آپ کو ہمارا یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور دوستوں کو بھی شیئر کر دیجئے گا آپ نے امریکہ کے ڈالرز پر بینجمن فرینکلن کا فوٹو ضرور دیکھا ہوگا یہ وہ واحد شخص ہے جسے امریکہ کی آزادی کے چار اہم ڈاکومنٹس پر دستخط کرنے کا عزاز حاصل ہے اس کی ایک کوٹیشن ہے وہ کہتا ہے کہ گروتھ اور ترقی مسلسل جاری رہنے والی کوشش کی برہونے منت ہوتی ہے اس کا شمار امریکہ کے فاؤنڈیشن فادرز میں ہوتا ہے شروع میں اس نے اپنے پیش آوران زندگی کا آغاز وقالت سے شروع کیا مگر ناکام ہو گیا وہ اپنی اس ناکامی پر خاصہ دل برداشتہ ہوا مگر اس کے اس خیال نے اسے دوبارہ کمر بستہ کر دیا اور اس نے اپنے آپ سے کہا اس نے کہا کہ ہزاروں انسان اس لیے ناکام ہو جاتے ہیں کہ یہ شکست تسلیم کر کے اپنے کام کو چھوڑ دیتے ہیں اگر وہ کنسسٹینسی اور مستقل مزاجی کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑ دے تو وہ ایک دن ضرور کامیاب ہو جاتے ہیں اپنے زندگی میں یہ ضرور دیکھا ہوگا اگر چھت سے پانی کا ایک کترہ مسلسل کچھ روز گرتا رہے تو وہ ایک مضبوط فرش میں بھی سوراک کر دیتا ہے یہ دراصل کنسسٹینسی کا کمال ہے واشنگٹن کے پیٹنٹ آفیس میں ہزاروں ادھوری اجادات ایسی پڑی ہیں جن کے انونٹرز نے کئی کئی سال ان پر صرف کیے مگر جب وہ کامیابی کے دہلیز پر پہنچے تو انہوں نے ہمت ہار دی اور وہ اپنے کام کو جاری نہ رکھ سکے یہ اجادات پائے تکمیل تک نہ پہنچ سکیں اگر وہ تھوڑی سی مستقل مزاجی اور دکھاتے تو وہ انہیں صرف شہرت کی بلند چوٹیوں کو سر کر لیتے بلکہ غربت میں مرنے کی بجائے خوشحالی کے آغوش میں اپنی زندگی گزارتے اور تاریخ کے اوراک میں ان کا نام سنہری حروف سے لکھا جاتا یاد رکھئے گا کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے آپ کو کامیابی کا مکمل یقین ہونا بہت ضروری ہے کام کے دوران جب بھی کوئی مشکل ترپیش آئے تو کہیں میں ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں آپ اپنے کام میں ڈٹے رہیں آپ مقدر کے دھنی ثابت ہوں گے اللہ تعالی ہمیں مستقل مزاجی کی خصوصیت عطا فرمائے